خبر اتر پردیش کے جنپد سنبھل سے ہے جہاں سنبھل میں ایک ڈیاغناؤسٹک سنٹر میں ایک یوفتی کی حتیہ کا معاملہ سامنے آئے تھا جہاں آپ کو بتا دیں عوید سنبندوں کے چلتے ہوئی تھی یوفتی کی حتیہ ڈیاغناؤسٹک سنٹر کے مالک نے ہی کروائی تھی حتیہ پولیس کو گمراہ کرنے کے پریاس میں تھا سنٹر سنچالک پولیس نے ڈیاغناؤسٹک سنٹر کے مالک سہی چار کو گرفتار کیا ہے جبکہ دو آروپی فرار چل رہے ہیں جنپد سنبھل کے گنور کوتوالی چھیتر کے ببرالہ میں کل ڈیاغناؤسٹک سنٹر پر یوفتی کی حتیہ ہوئی تھی آج سنبھل پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے کل صبح ڈیاغناؤسٹک سنٹر پر پولیس کو سوچنا ملی تھی سنٹر پر کارے کرنے والی یوفتی کو کچھ اگیاد بدبانش ہونے سنٹر میں خوز کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اسی سوچنا پر پولیس پورے معاملے کی کھوجبین میں جھوٹ گئی تھی پولیس نے اس معاملے میں خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ اشوک کمار راڑا جو کی پورو میں بجنور جنپد میں منجو نام کی یوفتی کے ساتھ کارے کیا کرتا تھا جسے اشوک کے عوید سنبند بن گئے تھے اشوک پہلے سے ہی شادی شدہ تھا جس کے جلتے منجو اشوک کی زندگی میں کانٹوں کا کام کر رہی تھی اسی بات سے پریشان ہو کر اشوک نے منجو کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے ہی کچھ رشتہ داروں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دیر رات میں ڈائیگناؤسٹک سنٹر میں گھس کر ہتیا کر دی اس کی اور موقع سے فرار ہو گئے فلحال پولیس نے چار اروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں دو اروپی ابھی پکڑ سے باہر رہے ہیں پیر ایل نیوز کے لیے سنبھل سے مبارک علیک ریپورٹ یہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہی جنپسنبھل کے گنور تھانا چھیتر میں ہوئی ایک مہلہ کی ہتیا کا کھلاسہ ہے اس میں پورا پرکن یہ تھا کہ صبح کل لگ بک چار بجے پولیس کو سوچنا ملی کہ ایک مہلہ کی ڈیڈ بوڈی ایک سری ڈائیگناؤسٹک سینٹر بابرالہ میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہمارے ون ون ٹو سے سوچنا ملی تھی اس کے بعد سبیتکاری میں بھی خود موقع پہ گیا تھا سبیتکاری موقع پہ پہ پہنچے سبی لوگ وہاں پہ اس کو پنچائت نامہ بھر کے پوشٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا اور اس میں مقدمہ لکھ کر کے گہنٹ اپتیس اس کی پراغن کی گئی اسی کرم میں یہ جب انگریسٹک سرو کیا گیا تو اس کا جو ڈائیگناؤسٹک کا مالک ہے سری ڈائیگناؤسٹک کا اصوک کمار رانہ یہ اور اس کے ساتھ ہی جو پرثم دشتیا آئے سنگیان میں ان سے ہی یہ سارا پرکنٹ جڑا ہوا تھا اس میں میٹر یہ تھا کہ جو سری ڈائیگناؤسٹک سینٹر کا مالک ہے وہ پہلے بجنور میں چاندپور میں ایک ڈائیگناؤسٹک سینٹر پہ کام کرتا تھا چار سال پہلے سے اور وہاں پہ یہ مہلا بھی کام کرتی تھی دونوں میں آپس میں لیوین ریلیشن ہو گیا اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کر کے کچھ سمائے پہلے ببرالہ گنور میں آ کر کے سری ڈائیگناؤسٹک سینٹر کھولے اور وہاں پہ کام کرنے لگے کچھ دو مہینے پہلے اسی جو مالک ہے اسو کمار رانہ اس نے اس لڑکی کی سادھی کرادی لوکل میں ہی ایک بیکتی سے اور جب سادھی ہو گئی تو وہ اپنی پتنی کو گھر لے جانے کے لیے بار بار دباؤ بنانے لگا اس میں ویباد اتبند ہونے لگا اسو کمار سے اور اس بیکتی سے اور مہلا سے آپس میں سبھی کا ٹرائنگل ٹائپ کا بن گیا اس میں اس کی جانکاری جو اسو کمار ہے وہ امروحہ کا رہنے والا تھا اس کی وہاں پہ پتنی اور بچے بھی ہیں ان کو بھی اس عویہ سمبندوں کی جانکاری ہوئی عویہ سمبندوں کی جانکاری ہونے وے پتنی بھی دباؤ بنانے لگے اس طریقے سے یہ چاروں طرف سے ادھر مہلا کا پتی دباؤ بنا رہا تھا ادھر اس کی پتنی دباؤ بنا رہے تھی اس میں پھر اس نے ایک پورا کھڑینت رچا اپنے سالے بھودیو سے مل کر کے ایک کھڑینت رچا کہ اس مہلا کو کسی طریقے سے یہاں سے اپنے راستے سے ہٹا دیا جا ان کا مول پلاننگ یہ تھا کہ اس مہلا کو کہیں لے جا کر کے اس کو مرڈر کر کے اس کا فیکنے کا ارادہ تھا لیکن جب انہوں نے اپنا سالے اس کے اور ایک بوبی جو ان کا رسٹے کا بھائی ہے اور سیمم اور نریند اور دو اس کے ساتھی بھودیو جو سالہ ہے اور سریش جو اس کے سالے کا مطر ہے یہ سارے لوگ مل کر کے اس گارکن کو ایکسکیوٹ کیا گرد سے وہاں سے ایک گاڑی کر کے ہاپڑ میں پڑتا ہے وہاں سے گاڑی کر کے آئے اور رات میں رکے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کی اپنی خود کی گاڑی تھی اس میں موقع پہ موجود رہے اسو کمار کی گاڑی میں اور اس کو دروازہ کھلایا نریند جو لڑکا وہاں پہ موجود تھا اسے دروازہ کھلایا اندر گئے اور اندر ہی اس کو پکڑ کر کے یہ لوگوں نے اس میں سے سیوام اور باو بی نے اس کا مہلا کا پیر پکڑا اور جو نریندر ہے اور اسو کمار اور یہ بہودے یہ لوگ مل کر کے اس کا گلہ دبائے اس کے ہی دوپٹے سے گلہ دبائے کر کے اس کی ہتھیا کر دی وہی موقع پہ ہی ہتھیا کر دی بعد میں یہ لوگ اپنے ہی گاڑی سے واپس چلے گئے اور نریندر کو وہی چھوڑ دیا کہ تم ایسا کرنا پڑوسیوں کو سوچنا دینا اور اس کے بعد ون ون ٹو پہ سو نمبر پہ سوچنا دے دینا پولیس کو اس نے سو نمبر پہ پولیس کو سوچنا دی پڑوسیوں کو بتایا اور پورا ایک ماحول کریٹ کر دیا کہ کچھ تین چار اجیاد لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے اس مہلا کی گلہ دبائے کر کے ہتھیا کر دی ہے اور جب گہن پوستار میں یہ سارے لوگ اب گریفتار ہوئے ہیں اس میں اسو کمار رانا جو ڈائیگنوسٹک سینٹر کا مالک ہے وہ گریفتار ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہیں وہ بھی سیوام اور نرینرے گریفتار ہوئے ہیں ابھی اس میں دو مکھا روپی ہیں وہ ابھی فراد چل لیں ان کے لئے بھی دبیش جاری ہے جلد سے جلد ان کی بھی گریفتاری سنیشت کی جائے گی وہ سبھی کو ابھی دھی کاروائی کرنے کے لئے بھیجا جارہا ہے